محترم احبہ راجستان میں آسمان سے ایک شیع گری ہے جو کہ جب آسمان سے نیچے اتر رہی تھی تو چمکدار دیکھ رہی تھی اور پھر اتنی سپیڈ میں وہ نیچے گری کے دو کلومیٹر تک اس کی آواز سننے گئی دھما کا اتنا زبردست ہوا اور وہ کئی زمین کے اندر نیچے تک جا کر کے دھز گیا تھا بتایا جا رہا ہے کہ گرم تھا بہت زیادہ ہوئے پھر اس کو تھنڈا مطلب ہو گیا وہ کچھ ہی دیر کے بعد اور اس کا وزن 2.78 کلو بتایا جا رہا ہے دوستو اب یہ ہے کیا اور اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے وہ قرآن کیا کہتا ہے محترم احبہ سب سے پہلے تو اس بات کو ذہن نشین کر لے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بے شک زمین و آسمان کی پیدائش لَآیَا تِلِّ قَوْمِ جَعْقِلُونَ اس میں اقلمندوں کے لئے نشانیاں بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس نشانی کو بھی ظاہر کیا جس کو قرآن مجید میں بتایا گیا قرآن کہتا ہے اِنَّ شَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَائِ آیَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَابِعِينَ اور اگر ہم چاہے تو ان پر آسمان سے نشانیاں اتاریں اور جب ہم نشانیاں اتاریں گے تو ان کی جو بڑے بڑے کہلانے والے ہیں نا وہ بھی اپنے سروں کو جھکا لیں محترم احبہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ایک نشانی ہے انسان کے لئے نشان عبرت ہے کہ اے انسان یہ دیکھ اور اس سے کوئی سیکھ اگر کوئی نظام نہیں چلا رہا ہے تو یہ شعائی کہا سے اس کو کس نے بھیجا اور جبکہ خدا خود فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے یہ ساری نشانیاں ہیں کہ اللہ قرآن میں رشاد فرمارا ہے زمین و آسمان کی پیدائش اس کے اندر انسان کے لئے نشانی ہے رات و دن کا بدلتے آنا اس کے اندر انسان کے لئے نشانی ہے سمندر میں جو کشتی چلتی ہے وزن لے کر کے اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے تو ان ساری چیزوں میں انسان کے لئے نشان عبرت ہے کہ انسان کوئی ایک خدا ہے کوئی ایک پالا نہار حقیقی ہے جو پورا نظام چلا رہا ہے کئی سیارے آسمان میں بغیر کسی پلر کے جمع ہے اور اپنی جگہ پر کھڑے ہیں خدا کے حکم کے باندھے ہیں بادل خدا کے حکم کا باندھے ہیں ہوائے خدا کے حکم کے باندھے ہیں وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور انسان کے لئے نشانیاں اس اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کریٹ کیے اور اسی نشانی کے اندر سے یہ ایک نشانی ہے جو شائع گری ہے جو چیز گری ہے تو محترم احبہ میں آپ لوگوں کو دعوت فکریں دیتا ہوں کہ اگر آپ غیر مسلم ہیں تو ایک دفعہ اسلام کو ضرور پڑے اسلام کے اندر ہر چیز کا علم موجود ہے ہر چیز ہر باپ جو ہونے والی ہے اس کا سبھی کچھ علم موجود ہے قرآن مقدس میں تو قرآن کہتا ہے کہ یہ نشانی ہے انسان کے لئے خدا کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین کی طرف اتارا واللہ اعلم عز و جل ورسولہ اعلم صل اللہ تعالیٰ علیکم